اسلام علیکم کیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کہتی ہوں کہ آپ سب ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی یہ دگڑ دللہ کتا کس کو بوری ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے یہ ڈیڈی دللے کی عجت افضائی کر رہی ہے جو کہ بنتا ہے لیکن دو سال کے بعد جب وہ ان کے خلاف گیا تب اچھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا بچے لوگوں کو اگر ہم اپنی بیشتی کرنے کے لیے بچپن میں دیں گے نا ہسیں گے اگر وہ لوگ کچھ بھی بیجتی کریں گے ہم ہسیں گے ہسیں گے تو پھر بعد میں نا وہ بڑے ہو کے بڑوں کی بھی بیجتی کرتے ہیں اور جب ہم ان کو نہیں روکتے ہیں نا جیسے اس کے اببو کی کر رہا تھا جیسے مصطفیٰ اممہ کی مجاک اڑھا رہا تھا تو پٹارہ ہستی ہے تو میں بولی تھی نا کہ ایک دن ایسا آتا ہے نا کہ پھر وہ خود کے ہی ماں باپ کی بھی کریں گا اسی طرح سے ڈیڈی دللا سب کے اوپر بھانگتا تھا سب کو گندہ گندہ بولتا تھا سب کے اوپر گندی باتیں کرنا ویڈیو بنانا لٹا دوں گا سلا دوں گا اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتا تھا گندے گندے نام لیتا تھا سلمہ کو تو دو سال تلک کے اس بندے نے اتنا ٹرول کیا جس کی کوئی حد نہیں تھی تو ان میں سے کسی کا بھی مو نہیں کھلا کسی نے کبھی اس کو منہ نہیں کیا ان کو بڑی مجھا آتی تھی کہ ہاں چلو بھئی ہمارا کام وہ ڈیڈی دللا بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس کے لیے ان لوگ کبھی کچھ نہیں بولے تو دیکھ لو آج یہ ان کے اوپر بھی آ گیا اور میں یہ بھی آپ لوگوں کو بولتی ہوں یہ رہ رہ کے نا رہ رہ کے نہیں یہ تھوڑے ٹیم جانے دو یہ پٹارہ پہ بھی آئیں گا جیسے کہ میں نے بتائی تھی نا آپ لوگوں کو ان لوگ جب دوسروں کے لیے اس کو نہیں روکے تھے نا تو ان کے اوپر بھی وہ جرور آئیں گا آپ دیکھ لو آپ لوگ اس کے اوپر تو آ چکا ہے اس کی بہن کے اوپر آ چکا ہے اس کے بھائی کے اوپر آ چکا ہے اپنی بیوی کے اوپر آ چکا ہے اپنے بھائی بہنوں کے ماں کے اوپر آ چکا ہے نانی کو بھی ٹرول کر چکا ہے نانا کو بھی کر چکا ہے اب بچہ کون ہے آپ لوگ خود سوچوں بس یہ دو میاں بی بی بچے ہیں گونچوہ اور پٹارا اور لکھ کے رکھ لو کہ ان کے اوپر بھی یہ جرور آئیں گا اس کے لیے تو میں بولتی ہوں نا جب دوسروں کے اوپر ہوتا ہے اور نہیں روکا جاتا ہے نا اپنے بندوں کو تو پھر خود کے اوپر بھی وہ جرور آتے ہیں تو دیکھ لو اب کیا ہو رہا ہے کس طرح سے وہ اس کی بیستی کر رہا ہے اور یہ آئیے اب مو کھولنے کے لیے جو کہ بڑے انوسینس بڑے مینرس والے بنتے تھے ان کے موں سے کبھی گالی نہیں نکلتی ہے ایسا ہی لوگ بتاتے تھے لیکن اس ویڈیو میں اس نے جم کے گالیاں دی ہے اس کو ویسے یہ ڈیڈی دلے کو اس طرح سے دھوئی ہے کہ تم میں کیا جرورت ہے ہمارے بیچ میں گھسنے کی تم ہوتے کون ہو ہمارے بیچ میں بولنے آلے میں نے تمہاری بیوی کے لیے ایک ویڈیو بنائی تو تم نے آکے اس طرح سے ویڈیو بنائی کہ تُو بیچ میں ماتا ہم لوگ دونوں میاں بیبی کا معاملہ ہے تو جب میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے تو تُو کیوں بیچ میں کودرہ ہے دگڑ دلے یہ وہ بہت سارا کچھ اس نے بولی تو ایک بات بتانا نجو چڑائل کہ جب پیٹارہ کا اور سلمہ کا معاملہ تھا تو تُو تو پورا دو سال تلق کے بیچ میں کودی رہی تب تجھے یاد نہیں آیا کہ وہ دونوں بہنوں کا معاملہ ہے تو ہم لوگ بیچ میں بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دوئے اب تجھے یاد آ گیا کہ تم لوگوں کے بیچ میں کسی کو نہیں کودنا چیئے تم لوگ بھلے ہی ار جگہ پہ کودتے پھرو بندر کی طرح اچھلتے پھرو لیکن تمہارے بیچ میں کوئی نہیں کودنا چیئے ایک تو یہ اور دوسری بات کہ جب ڈیڈی نے یہ بولا کہ ہمارا دروازہ تم نے بند کروایا تھا تو دیکھ لو اللہ تعالی نے تمہارا بھی دروازہ بند کروا دیا جبکہ تیرا باپ تو یہ بتاتا ہے کہ تو تو ان کے گھر پہ ہی نہیں جاتی امہ یہ بتاتی ہے کہ میں نہیں ملوں گی کیونکہ ہزبین نے منا کیا ہوا ہے ہزبین نے ان کے روکا ہوا ہے اور تو بتا رہی ہے کہ میں آف کیمرہ جاتی ہوں ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں تاکہ ہمارے جھگڑے نہ ہو آڈینس ہمیں دھوئے نہ مطلب کہ تم لوگ بے وکوب بنا رہے ہو اچھا یہ والی تو میں جرور سناؤں گی آپ لوگوں کو آپ لوگ سننا کہ کتنے لوگ جھوٹے اور مکار ہے اگر کہ ڈیڈی اس کو یہ بات کا تانہ نہ دیتا تو یہ تو اس ویڈیو میں بھی نہیں بتاتی کہ یہ تو جاتی ہے آف کیمرہ جاتی ہے تو باپ کس چیز کا چیلنج کر رہا تھا بھئی تو جیسے کہ میں نے ویڈیو میں پہلے ہی بتائی تھی دونوں بیٹی اور باپ مل کے آڈینس کو بے وکوب بنا رہے ہیں اس طرح کی کنٹروورسی کر کے ایک دوسرے کو گندہ کر کے آپ لوگوں کو یاد ہوگی ندیم لوٹا کی وہ ویڈیو جس میں اس نے بولا تھا کہ ان لوگ مجھے کال کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چلو ہم ایک دوسرے کو گندہ کریں گے ایک دوسرے کے اوپر ویڈیو بنائیں گے کنٹروورسی کریں گے تاکہ ہمیں ویوز آئے تو میں نے منع کر دیا تھا کہ نہیں مجھے کسی کے اوپر بول کے اور اس طرح کی کنٹروورسی کر کے ویوز نہیں کھانے تو وہ ساری باتوں کو اگر یاد کیا جائے تو ان لوگ دونوں میل کے جان بوچ کے یہ کنٹروورسی کر رہے ہیں باپ بیٹی تاکہ ہمیں ویوز آئے اور دیکھو آ بھی رہے تو بتاؤ آپ لوگ کے یہ جو ڈیلی ویڈیو کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے دو سال پہلے اب ان کی کیا ڈیلی ویڈیو رہے گئی ہے بس ایک دوسرے کو گندہ کرنا ریاکشن دینا باتیں کرنا یہ چیزوں کے علاوہ ان کی ویڈیو میں ہوتا کیا ہے اور کیا گند ہے ان کی ویڈیو میں کیا اچھا ہی ہے کیا سچا ہی ہے آپ لوگوں کو نجر آ رہا ہے تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز ان کو ویوز دینا بند کرو جب ان کو ویوز آپ لوگ گندگی پہ نہیں دو گے ہاں ان کی سیمپل سادھی ویڈیو دو اگر آپ لوگوں کو دینا ہے تو لیکن جب یہ کنٹروورسی کرتے ہیں گندہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور گندی گندی باتیں کرتے ہیں تب ان کو بلکل بھی ویوز مد دو جب آپ لوگ ویوز نہیں دو گے تو ان لوگ یہ چھچورا پناہ ہے یہ کنٹروورسی کر رہے ہوئیں گے ایک دوسرے کے اوپر بکواس کرنا پچھلی بار بھی یاد ہے آپ لوگوں کو نجو نے ویڈیو بنائی تھی ڈیڈی دلے کے اوپر اور دوسرے ہی دین ٹرین میں جب وہ سفر کر رہا تھا تو فاروق پہنچ گیا تھا اس سے ملنے کے لیے اور اس نے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ فاروق مامو آیا ہے ملنے کے لیے ٹیشن پہ اور اس کے بعد میں پھر نجو جب کراچی گئی تو امہ کے ساتھ میں ان کے گھر پہ بھی گئی تھی تو مینز کے لوگ بیوکوب بناتے ہیں اب دیکھ لو آپ لوگ کہ جو بھی دو دین سے ہو رہے ہیں اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں ڈیڈی دلے کے اوپر کہ اس نے بولا تھا کہ میں فیر رہوں گا دونوں بیبیوں کے ساتھ میں جتنا ٹائم اس کو دوں گا اتنا اس کو دوں گا جتنا پیسہ اس کو دوں گا یہ سارا کچھ ان کے اوپر باتیں ہو رہی تھی تو نیو کنٹرو ورسی لائیں گے تب ہی تو آڈینس کا دھیان اٹیں گا نا اس چیز سے تو دونوں نے مل کے ماما اور کیا بولتے ہیں بھانجی بھتی جی جو بھی مامی اور بھانجے نے مل کے یہ کنٹرو ورسی لے کر آئے تاکہ ساری آڈینس کا دھیان ان کے جھگڑوں میں پڑ جائے اور جو اس نے انفیر کیا ہے فاطمہ کے ساتھ میں اس کے اوپر سے دھیان اٹ جائے تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ فاطمہ کا اور دلبر کا بھی یہ جان بوجھ کے کنٹرو ورسی کی جا رہی ہے ورنہ اتنی گندی گندی اس نے اس کی کیا ہے سوچو آپ لوگ اس نے اس کے بارے میں بولا تھا کہ یہ شادی والے دین آسپیٹل گئی تھی زائع کرنے کے لیے جت دن شادی ہوئی اسی رات کو یہ آسپیٹل گئی تھی اس کے اگلے دن یہ آسپیٹل گئی تھی اور زائع کر کے آئی تھی نجو نے اس کو ایک لفظ جواب نہیں دی اور اب اتنی سی بات پہ جواب دینے آگئی کہ اس نے اس کو بول دیا کہ دونوں جنہیں لڑ رہے ہیں تو دونوں جنہیں ایسے ہیں تو ویسے ہیں مطلب وہی پیر پھٹے میں ڈالنا وہی ارکت اس نے کیا اور بولا کہ تم لوگوں نے ہمیں گھر سے روکا تھا تو دیکھ لو اللہ نے تمہیں روک دیا ہادے سے زیادہ تو اس نے کسی سپورٹر کے اوپر ویڈیو بنائی ہے اتنی بات پہ تجھے آگ لگ گئی تو یہ آگ نہیں لگی ہے بڑا کہہ رہی تھی کہ یہ تو مرد ہے اس کو بیچ میں آنے کی کیا جرورت ہے عورتوں کو گالی دیتا ہے اور چمچیوں کا نام لے لے کے ان کو پرووک کر رہی تھی کہ تم لوگ میری طرف سے بولو اس کو جلیل کرو یہ مرد ہو کے آ جاتا ہے عورتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے اس کا کانٹینٹ ہی کیا ہے یہ ریاکشن دینے بیٹھ جاتا ہے یہ عورت کے جیسا ہے یہ مرد نہیں ہے تو یہی کام تو 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 اپنے بھی دلے سے کرواتی ہے تیرا جو ہزبینڈ ہے وہ بھی تو کرتا ہے رہ رہے کہ یہ حرکت تو کیمرہ پکڑتی ہے وہ آ کے دھمکیاں دیتا ہے ویڈیو بناتا ہے کہ میں پنجاب کا ایک لوتا پتر ہوں ہے نا ایسے بول بول کے تو تب تجھے یاد نہیں آتا کہ وہ ریاکشن دے رہا ہے تو کس کو دے رہا ہے کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ ریاکشنیشٹ ہے زیادہ تر زیادہ تر کیا سبھی کی سبھی عورتیں ہی ہیں تو وہ کس کو آ کے ریاکشن دیتا ہے کن کو دھمکیاں دیتا ہے تو اپنے گریبان میں بھی جھاک لینا چھئے دگڑ دللا تو ہی دللا ہے نا اس کی تو جو کتے والی ہو رہی ہے چاہے پھر وہ ہیٹر ہو سپورٹر ہو رتیدار ہو سبھی کر رہے ہیں لیکن لیکن تجھے یہ بولنے کا تو بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ تیرا جو دللا ہے نا اس سے تو بھی یہی سارا کچھ کرواتی ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھاکو پھر دوسروں کے اوپر نام رکھو ایسا بولو کہ ہاں میرے دللے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دللا ایسا کرتا ہے ایسے بولو تو جی سن لیا آپ لوگوں نے کہ یہ وہاں پہ جاتی ہے ان سے ملتی ہے سارا کوئی ٹھیک ٹھاک ہے بس ویڈیو نہیں بناتی ہے ویڈیو کیوں نہیں بناتی ہے کیونکہ امہ اور اببہ کے جھگڑے نہ ہو جائے لوگ ریایکشن ویڈیو نہ بنائے ملت دیکھ لو کتنا اولو بنا رہے ہیں بیٹھ کے امہ بھی میل رہی ہے گھر بھی آرے جا رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ بیوکوب بنانے کی کیا جرورت ہے اس کے اببو نے تو چیلنج کیے تھے نا کہ بھائی تم لوگ آنے سکتے ہیں تو تم لوگ یہ نہیں تو تم لوگ وہ نہیں چیلنج کر رہے ہیں تو میرے دروازے پہ آ کے دکھا میری بیوی کو اس نے یہ بولی وہ بولی تو کیا جروری ہے کہ اببو نہیں رہتے ہوئیں گے تب یہ جاتی ہوگی جب امہ سے مل رہی ہے تو کیا باتیں نہیں مل رہی ہوگی کئیسی باتیں کرتے ہیں کتنا بیوکوب بناتے ہیں آوڈینس کو اور بیچاری بھول گئی کہ ڈیڈی کو جواب دینے کے چکر میں یہ اپنی ماں کو باپ کو اور خود کو ہی ایکسپوس کر رہی ہے بیوکوف کہیں کی اچھا رہی بات پرائیوٹ کرانے کی ویڈیو پرائیوٹ کیوں کروائی جس کے اوپر سے ڈیڈی نے بولا ہے کہ یہ دیکھتی ہے کہ بیوز آنے لگتے ہیں تو یہ اپنے باپ کی ویڈیو پرائیوٹ کروا دیتی ہے اس کے اوپر سے اس نے بولی کہ میں کیوں پرائیوٹ کرواوں گی وہ نینہ والی ویڈیو پرائیوٹ کروائی گئی تھی وہ نینہ نے کی تھی کیونکہ کسی کا فیس ریویل ہو گیا تھا تو ایک نمبر کی تو تو جھوٹی اور متکار ہو رہت ہے کسی کا فیس نہیں ریویل ہوا تھا اس کے اندر نینہ نجر آگئی تھی کہ نینہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ چیٹ تیرے ابو نے کیپچر کر لیے اور تم لوگوں نے بینا دیکھے ایڈیٹنگ کر کے وہ چیٹ ڈال دیے جس کے وجہ سے پیٹارہ ایکسپوس ہو رہی تھی تو تم لوگوں نے وہ ویڈیو پرائیوٹ کی تو تو جھوٹ ہو نا جرہ کمی بول اچھا رہی بات کہ یہ اس کو بڑا محبت آ رہی ہے فاطمہ کے لیے تو بڑا بول رہی ہے کہ اس کے اوپر تو تو نے جلوم کر دیا تین آجار روپے دیکھے آ گیا بچوں کا نہیں سوچتا ہے فاطمہ کا نہیں سوچتا ہے اور ابھی بچے رو رہے بلک رہے تکلیف میں ہے اور تو دیکھ لے یہاں پہ آکے بیٹھ گیا ہے یہ وہ تو جتنی باتیں کر رہا ہے تو یہ بتانا کہ رو رہی بلک رہی چھیک رہی تو سلمہ بھی تھی تجھے اس کے اوپر نہیں ترس آیا تھا فاطمہ کے اوپر تجھے بڑا ترس آ رہا ہے کہ ہمیں دیکھ کے ترس آ رہا ہے ارے تو جتنا خوش ہوئی ہے نا فاطمہ کے بربادی سے اتنا تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی خوش نہیں ہوا ہے کیونکہ تیری بہن کے ساتھ میں جو بھی ڈیڈی نے کیا تھا نا اس کے بعد میں تیرا خوش ہونا تو بنتا تھا اور تُنہیں بولی بھی تھی کہ مکہ فاتح عمل ہوا ہے کرما لوٹ کے آیا ہے یاد ہے نا تُنہیں جو ویڈیو بنائی تھی اس میں تو تُو فاطمہ کو ٹرول کر رہی تھی اس کو تانے دے رہی تھی اب تجھے بڑی ترس آ رہی ہے فاطمہ کے اوپر جو تیری سگی بھا بھی تھی جو تیرے بھائی کی بیوی تھی اس کے اوپر تجھے ترس نہیں آیا تھا اس کو تُو ٹرول کرنے میں لگی ہوئی تھی اور یہاں پہ تجھے ترس آ رہا ہے کتنی دھوگلی عورت ہے نا تُو مطلب تجھے بھی اچھے تھے پتہ ہے کہ ابھی سیمپتی کس کی طرف جا رہی ہے تو چلو اس کی سائیڈ لو اگر کہ یہی کام فاطمہ نے کی ہوتی اس کا افیر پکڑا گیا ہوتا تو تُو ڈیڈی کی سائیڈ لیتی کیونکہ آڈینس ڈیڈی کے ساتھ رہتی ہے نا کھوڑ بھی ہے نا بہت وضعی پڑا گھٹی ہوئی عورت ہے جو reconcile ڈیڈی ہوئی عورت ہے ابرendes کو یاد آ گیا پھاتمہ کے لیے بول رہی ہے ایک بے بس ہوتی ہیں عورت بیمار ہوتی ہے چھوڑ largecharrference اچھا یہ ساری چیزیں preguntas سلمہ کے ٹیمپے یاد نہیں آئی تھی کہ یہ ایک عورت بے بس ہوتی ہے اللے 뉴스 میں ہو تی ہے تو تُو ڈیڈے اب فاطمہ کے لیے بڑا طرح ترس آریہ ہے تو تو بول رہی ہے کہ ایک عورت بے بس ہوتی ہے لچار ہوتی ہے رہے کتنی دھوگلی ہے تو پہلے اپنا دھوگلہ پناہ تو دیکھ لے نجو جھاڑوالی چڑھا ہے جو تنہیں یہ بولی ہے کہ ہم سلا کریں گے تو تس سے نہیں پوچھیں گے ہم لڑے تو تس سے نہیں پوچھیں گے تو اگر تم لوگوں کو سلا کرنی ہے یا لڑنا ہے تو کسی سے پوچھنا نہیں ہے وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے یہ سارا کچھ جو تو بول رہی ہے تو پھر تم لوگ یہ سارا کچھ وائٹی پہ آکے کیوں کر رہے ہو ایک دوترے کے گھر پہ جاؤ لڑو ایک دوترے گھر پہ جا کے سلا کرو مطلب تم لوگوں کو ویوز چاہیے ڈالر چاپنے ہیں تو وائٹی پہ آکے تم لوگ لڑ رہے ہو جب سلا کرنی ہوگی تو تم لوگ وائٹی پہ آکے تو سلا کروگے نہیں ابھی جیسے کہ ترے باپ نے بتایا تھا کہ تو جا کے اس کے پیر پکڑ کے مافیاں مانگ رہی تھی تو اس کا ویڈیو تو چھوٹ نہیں بنایا تنے مطلب تم لوگ سلا کرو گے تو ویڈیو نہیں بناوگے لڑوگے تو وائٹی پہ آکے لڑوگے کیوں کیوں کی تم لوگوں کو ویوز آنگے لڑنے کے سلا کرنے کے ویوز نہیں ہیں جب ت act تو پیر پکڑ تی تو ویڈیا بنانا چاہیے민ہ ہمارا معملا ہمارا معملا تم لوگ کر رہے ہو تو تمہارا معملا تمہارے گھر میتے ہو ساڈ کرتے ہو تو وائٹی پہ نہیں لاқتے ہو اور کپڑے فاڑ ہوگے تو وائٹی پہ آ جاتے ہیں ایک دوترے کے بال پکڑ کے تو گھٹیا عورت اگر وائٹی پہ لے کر آوگے تو لوگ تو باتیں کریں گے نا تو لوگوں کو باتیں کرنے کا حق ہے کیونکہ تم لوگ وائٹی پہ آ کے کر رہے ہو تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں نا تو اس کا عمل بھی کر تمہاری سولہ اور تمہارے جھگڑے ہیں نا تمہارے گھر میں رکھو گندگی تمہاری گھٹیا اور ایک بات کہ تو تو کسی کا نہیں ہے تو تو اپنی بہن کو میرے باپ کا سگا نہیں ہے تو نے اس کی بیٹیوں کو دھویا ہے اس کی بہووں کو دھویا ہے اس کے بیٹے کو دھویا ہے تو تو میرے باپ کا بھی سگا نہیں ہے جو تو نے ڈائلوگ ماری ہے تو سگی تو تو بھی نہیں ہے تو نے بھی تو اس کے بیٹوں کو اس کی بہو کو اس کی بیٹی کو ہر کسی کو تو دھوئی ہے یہاں تب کہ تو نے ترے باپ کو بھی دھوئی ہے تو ڈیڈی میں اور تیرے میں مجھے تو نہیں فرق نجر آ رہا ہے اور یہ بات بار بار بولنا کہ تو تو ستارہ کا بھی سگا نہیں ہے تو امہ کا بھی سگا نہیں ہے تیری تو وہی سے لیک ہوئی ہے جس میں تو امہ کو گالیاں دے رہا ہے ستارہ کی تو وہی سے لیک کرتا ہے اچھا یہی باتیں ہم بتاتے تھے کہ ڈیڈی دلہ وہی سے لیک کرتا ہے پیچھے سے تب ان کا مو نہیں کھلا آکے کہ یہ بولے کہ ہاں بھائی یہ وہی سے لیک کرتا ہے کیونکہ تو اور وہ سیم ہے ہے تو بھی کرتی ہے وہ بھی کرتا ہے اب تو آکے یہ بات وائٹی پہ کر رہی ہے کیونکہ سب جنہیں ہٹ گئے ہیں اس کی سپورٹ سے میں نا تب آکے تو یہ بات کر رہی ہے اب وہ اگر بولتا ہے کہ تو بھی کرتی ہے تو لوگ تو تیری فیور کریں گے تو کریں گے نہیں کیونکہ اس کا کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے تو تو کتنا دماغ لگاتی ہے کتنی شاتیر ہے وہ تو یہی سے نظر آ گیا کی ایک بات بتانا تو خود کتی سگھی اپنی ساس کی جو ٹیم پہ وہ وائس لیک ہوئی تھی تیری ساس کو وہ گالیاں دے رہا تھا تیری مہارانی پٹارا زانی کو گالیاں دے رہا تھا تو وہ ٹیم پہ تنہیں کیوں آواز نہیں اٹھائی کیوں نہیں بولی اس کے خلاف کیونکہ وہ ٹیم پہ تو ڈیڈی کے سپورٹ میں پٹارا کے کچھ سپورٹر تھے تو تیری دھلائی کر دیتے اس کے لیے تنہیں اپنا مو بند کر کے بیٹھ گئی آرام سے کہ میں بولوں گی تو یہ بھی میری کھول دیں گا اور لوگ مجھے دھو دیں گے اس کے لیے تو چھوپ چاپ بیٹھ گئی تو نے اپنا فائدہ دیکھی تو پھر اب آ کے یہ سارے ڈائیلوگ کیوں مار رہی ہے بڑا برا لگا تھا تجھے جب تیری وائسے لیک ہوگی نا جس کے اندر تو اپنی ساس کو اپنی ننن کو اپنے گھر والوں کو گالیاں دیتی ہے اپنے ہزبین کو گندہ بولتی ہے تب آ کے پھر جواب دینا ٹھیک ہے تو تیرے تو بنتا نہیں ہے یہ سارا کچھ بولنا اگر تجھے اتنی محبت تھی نا ساسو مام سے تو وہی ٹیم پہ آ کے تو ساسو مام کے فیور میں ویڈیو بناتی آپ بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ سپورٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ گیم ہو رہا ہے اچھا کچھ ٹیم پہلے بھی اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر اس نے بولی تھی کہ وہ بندے ہے جو آگ لگایا ہے ہم دونوں باپ بیٹی کے بیچ میں جھگڑا لگایا ہے وہ بندے کون ہے وہ بندے کون ہے مجھے بعد میں پتا چلا وہ کون ہے اور اس ویڈیو میں یہ کہہ رہی ہے ڈیڈی ڈھلے کو کہ تم لوگ تھے وہ جو ہمارے باپ بیٹی میں آگ لگا کے گئے ہیں ہمارے جھگڑے لگا کے گئے ہیں تو میرا موہ مت کھلوا ہو تو میں یہ بول دوں گی تو میں وہ بول دوں گی تو مطلب کہ تیرے پٹارا کے اور وقار کے افیر کا ڈیڈی نے بتایا تھا تیرے باپ کو کہ ان دونوں کا افیر ہے یہ دونوں غلط ریلیشن میں ہے تو بڑھا مطلب اس بات کے لیے پیچھے پڑا تھا کہ یہ شادی نہیں ہونی چیئے یہ شادی توڑ دو کیونکہ پٹارا کا اور اس کا افیر ہے مطلب کے بات تو یہی ہے شادی توڑنے کے پیچھے تو یہی مقصد تھا اس کا کیونکہ اس کو دونوں کی سچا ہی پتہ چل گئی تھی اس کے لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شادی ہوئی اب یہ سچائی ڈیڈی نے بتایا ہے یہ بات تم آ کے بتا رہی ہو تو اس بات کا جرور آڈینس کو کھل کے بتاؤ کہ کون سی ایسی بات اس نے بولا تھا جس کے وجہ سے تمہارے باپ میں اور تمہارے میں جگڑے ہو گئے تھے ڈیڈی نے آ کے ساری سچائی بتایا تھا پٹارا کی اور وقار کے ناجائز رشتے کی جس کی وجہ سے تمہارا باپ پھر آڑ گیا تھا کہ یہ شادی مت کراؤ یہ شادی توڑ دو اور تم نے ڈیڈی کی بات پہ توجہ دینا جروری نہیں سمجھا اور تم نے وہاں لے جا کے اپنی بیٹی کی شادی کرائی یہی تھی نا ساری کہانی تو آوگی نا تو کھول کے بولا کرو ورنہ اے نا آیا مت کرو اور یہ جو تم لوگ برامے کر رہے ہو نا باپ بیٹی مل کے یہ بھی اپنے گھر میں رکھو اپنے گھر میں لڑو مرو کھپو جو کرنا ہے کرو اور تولا جب جیسے گھر میں کرتے ہو نا چپکے سے آف کیمرہ ملنے آف کیمرہ چپکے سے جاتے ہو ویسے ہی نا جھگڑے بھی ہے نا آف کیمرہ کرو یہاں پہ آکے اپنا گند ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں بول بھی رہی ہے کہ میں اور میرا باپ سمجھدار ہے مطلب سمجھدار ہے کہ سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ دونوں جانے سمجھدار ہے بیٹھ کے بات کیے ہیں اس کے بعد میں لوگ یہ سارے ڈرامے کر رہے وہ نجھو کو نجھو نجھو بول کے بلا رہا ہے چیلنج کر رہا ہے یہ حاجی بول کے بلا رہی ہے چیلنج کر رہی ہے اور دونوں سمجھدار ہے بیٹھ کے اسکریپ لکھے کہ تم میرے لیے بولو میں تمہارے لیے بولوں گی ہے نا کیونکہ لڑنے کے لیے اب ریک آن گیا ہے کس سے لڑیں گے کس سے کنٹروورتی کریں گے ہاں سلمہ کے لیے تو بول بول کے یہ تھک گئی اس کی بیٹی کے آگے آگیا ہے سلمہ اللہ تو ہے نا سلمہ کی ہائے لگ چکی ہے اس کو تو سلمہ کے اوپر اب کیا بولیں گی سلمہ تو کوئی پوائنٹ لوگوں کو دیتی نہیں ہے کہ سلمہ کے اوپر لوگ بات کریں اور کس کے اوپر بات کریں گی یہ جو بیٹھ گئے دونوں باپ بیٹی ڈراما کرنے کے لیے شرم نام کی تو چیز ہے نہیں ان کے اندر آپ لوگ خود سوچو کہ جو اس کے باپ نے ٹائٹل تھمنیل لگایا تھا کہ تیرا باپ کون ہے نجھو آکے بتا جواب دے تو یہ کیا چھوٹا تھمنیل اور ٹائٹل تھا اس کے پیچھے کا مہینے آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے کہ ترہ باپ کون ہے بتا اس کا کیا مطلب ہوا کہ تو اس کی ماں کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے کہ تو کئی اور جا کے مو کالا کی تھی تو یہ پیدا ہوئی ہے مطلب تو ایک مرہوم کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے اس کو گندہ کر رہا ہے یہاں پہ نجھو گندی نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ تو گندہ نہیں ہو رہا ہے وہ مرہوم عورت گندی ہو رہی ہے تو شرم آئی اس طرح کا تھمنیل ٹائٹل لگانے کے لیے اس کے باپ کو بھی کہ تو سوال کس کے اوپر اٹھا رہا ہے تیری مری ہوئی بیوی کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے کہ وہ اس نے جا کے کہیں پہ زیڈ کی تھی تو یہ گھٹیا عورت پیدا ہوئی ہے یہ جتانا چاہتا ہے تو تو دیکھ لو آپ لوگ کہ کتنے گھٹیا اور گرے ہوئے لوگ ہیں لوگ لوگ تو اپنے خود کے ہی مرہوموں کو نہیں چھوڑتے ان کو گندہ کرنے سے بات نہیں آتے کس لیے سریف اور سریف ویوز اور ڈالر کے لیے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر تو بھائی یہ نجھو سے بھی سیمپتی نہیں ہے اس کے باپ سے بھی نہیں ہے بس ان کے جو ڈرامے ہیں نا ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اگنار کرو اور ان کو بالکل بھی ویوز مت دو اس طرح سے ہی لوگ ہیں نا جیادہ جیادہ کرتے ان کو ویوز آتے ہیں نا تو ہی لوگ زیادہ کرتے اور کنٹروورسیاں کرتے ادھر آکے لڑکے دکھاتے اور جب سلا کرتے تو کیمرے ان کے آف رہتے ہیں تو ان کو بولو کہ پیر پکڑی تھی نا تو وہ والی بھی ویڈیو ڈال وائٹی پہ آئے بڑے جرامے چھچوڑے پنے لے کے آ جاتے ہم منوس کہیں کے چلے جی اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمیڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ اپیس موسیقی